ناظرین آج کل کے دور میں جیسے جیسے یہ انٹرنیٹ آم ہو رہا ہے تو ہر دو چار کلاسے پڑھنے والا کوئی کہتا ہے کہ زمین جو ہے یہ گول ہے کوئی کہتا ہے زمین جو ہے یہ گھوم رہی ہے کوئی کہتا ہے زمین جو ہے یہ بلکل ساکن ہے کوئی کہتا ہے زمین جو ہے یہ فلیٹ ہے آج ہم جانتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا احدیث میں اس کے بارے میں کیا دلائل پیش کیے گئے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سائنس اس ٹیم اپنا کیا نظریہ پیش کرتی ہے ناظرین اصل تو حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی بہت ساری لوگ اور بہت سارے سائنس دان ایسے تھے جو جاننا چاہتے تھے کہ یہ زمین اصل کیس شیپ میں ہے اسی طرح آج سے ہزاروں سال پہلے ایک سائنس دان تا گریک پولی شیپر اس نے کہا کہ جب ہم زمین پر کھڑے ہو کے اسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو سورج چاند اور جتنی بھی سیارے ہیں یہ ہمیں گول نظر آتے ہیں اس نے اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب یہ سیارے گول ہیں تو یہ زمین بھی گول ہی ہوگی کیونکہ زمین بھی تو ایک سیارہ ہی ہے اس کی اس تحقیق کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ متفق ہو گئے اور یہ مانعہ لگ گئے کہ یہ زمین گول ہی ہوگی پھر اس کے بعد ایک اور سائنس دانایا ایرسٹوٹر اس نے کہا کہ جب ہم سمندر کے اندر بیری جہاز پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آنے والا جو بیری جہاز ہوتا ہے اس کا سب سے پہلے اوپر والا حصہ نظر آتا ہے اس کے بعد دیمیان والا حصہ نظر آتا ہے اس کے بعد پھر پورا کا پورا بیری جہاز کا نیچے والا حصہ نظر آتا ہے اس نے کہا کہ اگر یہ زمین گول نہ ہوتی تو ہمیں پورا کا پورا بیری جہاز ایک ساتھ نظر آتا ہے اس نے کہا کہ اس لئے یہ زمین گول ہے اور اس وجہ سے ہمیں ساب سے پہلے اوپر والا ہی سے نظر آتا ہے پھر درمیان والا ہی سے نظر آتا ہے پھر پورا کا پورا بہر جہاز نظر آتا ہے پھر ان سائنس دانوں کے خلاف ایک اور سائنس دان آیا اس نے تو ان کے خلاف ایک کتاب لکھ لی اس نے یہ ثابت کرنے کے لئے بڑی کوشش کی کہ یہ زمین جو ہے یہ فلیٹ ہے اس نے کہا کہ جب ہم زمین پر چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جتنی بھی زمین کی لمبائی نظر آتی ہے وہ بلکل سیدھ نظر آتی ہے اس نے کہا کہ اگر یہ زمین گول ہوتی تو ہمیں کہیں نہ کہیں زمین میں کڑوٹ محسوس ہوتی کہیں نہ کہیں زمین ہمیں گول محسوس ہونا شروع ہوتی اس نے کہا بلکہ جتنا دیر ہم اس پر چلتے رہیں تو یہ ہمیں بلکل سیدھا نظر آتی ہے اس نے کہا کہ ہم زمین کے چاروں طرف جہاں بھی چلنا شروع کریں تو زمین ہمیں بلکل صدی نظر آتی ہے جتنی بھی لمبائی جتنی بھی چڑھائی ہم سفر کر لیں تو ہمیں زمین میں کہیں بھی کڑور محسوس نہیں ہوتی ہے ہم بلکل صدی چل رہے ہوتے ہیں کہیں بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ زمین اب گول ہو رہی ہے اس نے اس کے ساتھ ایک اور بھی بات کر دی کہ یہ زمین کے ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے اس نے کہا کہ جب ہم ان پہاڑوں کو اگر کراس کر لیں گے تو ہم زمین کے نیچے گر جائیں گے اس نے ساتھ یہ کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ جلد ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ جتنی دیر ہم چلتے رہیں گے یہ پہاڑ ختم نہیں ہوں گے ان پہاڑوں کی بہت زیادہ بلندیاں ہیں اور یہ پہاڑ بہت ہی لمبے لمبے ہیں اس نے کہا کہ جو جو چیزیں ہماری آنکھیں دیکھیں گے ہم اس تحقیق کو ہی مانیں گے نہ کہ کسی سائزدان کو مانیں گے نہ تو کسی اور کے مشورے کو مانیں گے پھر اس سائزدان نے کہا کہ یہ زمین جو ہے ایک جگہ پر رکھی ہوئی ہے اور سورج چاند اس کے گرد گھوم رہے ہیں اس نے کہا کہ اگر یہ زمین چال رہی ہوتی تو ہمیں کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے اس کی سپیڈ اس کا چلنا ہمیں کئی نہ کئی محسوس ہوتا پھر اس سائزدان نے کہا کہ زمین جو ہے یہ بہت زیادہ بڑی ہے اور سورج چاند بلکل چھوٹے ہیں اور ان کی روچنی جہان جہان پڑھتے جاتی ہے پھر وہاں پر اس کا اثر ہوتا جاتا ہے باقی آج کل کے جو سائزدان ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ زمین جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ سولہ سو پر گھنٹہ ایوریج کے ساتھ یہ زمین ہارٹیم چال رہی ہے مطلب کہ آپ اندالہ لگائیں ایک موٹر سائیکل کی سپیڈ سو سے ایک سو بیس یا ڈیرھ سو کی سپیڈ ہوتی ہے یہ زیادہ زیادہ دو سو کی سپیڈ ہوتی ہے اور وہ اتنی تیز رفتار کے ساتھ چال رہا ہوتا ہے باقی آپ خود اندالہ لگائیں سولہ سو پر گھنٹہ ایوریج کتنا ہوگی ناظرین اب ہم جانتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ زمین گول ہے یہ زمین گھوم رہی ہے یہ زمین ساکن ہے یہ زمین فلیٹ ہے اب ہم حدیث کے اندر اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یہ جانتے ہیں ناظرین اب ہم قرآن سے دیکھیں تو جس آیت سے بہت سارے مفسرین اور علماء نے یہ معنی لیا ہے کہ یہ زمین جو ہے گول ہے وہ آیت یہ ہے اس آیات کا ترجمہ اس نے اسمانوں اور زمینوں کو حکمت سے پیدا کیا وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے ناظرین اس آیت میں جو لفظ یکویرو آیا ہے بہت سارے علماء اور بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ یکویرو گول لپیٹنے کے معنی رکھتا ہے مطلب کہ جس طرح ایک امام میں کو گول لپیٹا جاتا ہے اسی طرح یہ لفظ یکویرو گول لپیٹنے کا معنی رکھتا ہے اسی لئے اس سے یہ معنی لیا گیا ہے کہ یہ زمین جو ہے گول ہے مطلب کہ یہ لپیٹنے کے معنی رکھتی ہے لپیٹ کی ہوئی چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ گول ہی ہوتی ہے ناظرین اب ہم آتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر آپ نے گوھر کیا ہوگا جب سورج گرن واقع ہوتی ہے تو ہماری زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ جاتی ہے جس کے سبب ہماری زمین کی پرچھائی سورج اور چاند پر پڑتی ہے اور وہ پرچھائی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمیشہ گول ہی نظر آتی ہے اب اس پاس سے آپ خوزن دالہ لگا لیں یہ زمین جو ہے گول ہی ہے کیونکہ اگر یہ زمین فلیٹ ہوتی تو سورج اور چاند پر جو پرچھائی پڑنی تھی وہ بھی بلکل فلیٹ ہی نظر آتی اس کے بعد ایک اور چیز جو بہت زیادہ اس ٹیم چل لی ہے وہ ہے کہ زمین جو ہے یہ گھوم رہی ہے سینس دان کہتے ہیں کہ یہ زمین ہے سولہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے گھوم رہی ہے ناظرین اس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے کہ جو سینس دان ہے وہ کہتے ہیں زمین جو ہے تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ سولہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے گھوم رہی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو یہ زمین حلنا شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے اور پہاڑوں کو میکھیں بنا کے رکھ دی تاکہ یہ زمین حلنا بند ہو جائے اور زمین کی حرکت یہ ختم ہو جائے ناظرین اس حدیث کے مفہوم سے یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ زمین جو ہے ساکن ہے اور ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ میں نے پہاڑوں کو زمین پر میکھیں بنا کر رکھ دیا ناظرین آپ خود اندارہ لگاؤں کہ جو چیز میکھوں کے طور پر استعمال کی گئی ہو ایک جگہ پر جمع دی گئی ہو وہ حلنا چلنا بند ہو گیا ہو تو پھر وہ کیسے گھوم رہی ہوتی ہے مطلب کہ اسلام کے مطابق زمین جو ہے یہ بالکل گھوم نہیں گئی یہ ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے اور ایک جگہ پر ساکن ہی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہم خود اندارہ لگاتے ہیں کہ جیسے سائنس دان کہتا ہے یہ زمین جو ہے سولہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے ساتھ سے گھوم رہی ہے آپ خود اندارہ لگاؤں کہ سو کلومیٹر کی سپیڈ یا دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے سپیڈ اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک جہاز ہے اس کی سپیڈ ہے آٹھ سو سے ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ آپ خود اندارہ لگا لیں کہ اگر کوئی اس جہاز سے اپنا ہاتھ بھی بیر نکال لے تو اس کا ہاتھ جلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہوا کا پریشر اتنی تیز ہوتا ہے کہ اس کی جند جو ہوتی ہے وہ کھڑنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ خود اندارہ لگائیں کہ یہ زمین جو ہے سولہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے ساتھ سے کیسے چال رہی ہے اگر یہ زمین سولہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے چال رہی ہوتی تو ہم ایک جگہ پر بیٹھ نہیں سکتے اور ہمارے مکان ہیں یہ جتنی بھی پہاڑ ہیں یہ ایک جگہ پر روک بھی نہ پا اگر سولہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ کا حساب لگانا کوئی آسان نہیں ہے ناظرین اس بات سے کوئی بھی دماغ اندارہ نہیں لگا سکتا کہ یہ زمین جو ہے یہ گھوم رہی ہے کیونکہ اتنی تیز رفتار کے ساتھ گھومنا ممکن نہیں ہے اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ زمین ہے یہ ساکن ہے ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے اور سینس دانوں کی اس بات کو رد کر دینا چاہیے کہ یہ زمین جو ہے وہ کہتے ہیں گھوم رہی ہے ویسے بھی سینس دان ابھی تک ثابت نہیں کر پائے کہ یہ زمین جو ہے یہ گھوم رہی ہے وہ بس ایک اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور اپنا ایک نظریہ پیش کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ گھوم رہی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ روز ایک طرف سے نکلتا ہے اور دوسری طرف چلا جاتا ہے پھر چاند ایک طرف سے نکلتا ہے اور دوسری طرف پہنچ جاتا ہے اس بات سے وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ زمین ہے یہ گھوم رہی ہے جس طرح یہ سورج باقی سیارے وغیرہ گھوم رہے ہیں تو یہ زمین بھی گھوم رہی ہوگی بلکہ ہمیں اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ زمین جو ہے اگر ساکن ہے تو ہمیں بھی اس بات سے متفق ہونا چاہیے کہ زمین جو ہے یہ ساکن ہی ہے ناظرین اب ہمیں اس بات کا کرتے ہیں اور اب سب سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ اس تحقیق پر نہ جائیں کیونکہ اس تحقیق سے نہ تو کوئی دنیاوی فیدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فیدہ ہے بلکہ ہمیں اپنی جندگی کو مقصد کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اور جندگی کو مقصد کے ساتھ ہی گزارنا چاہیے باقی اس کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو ضرور کر دیں میرے نام ہے سلطان محمود اللہ حافظ